اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین آمین اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے وارا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے مالک ہے روزی جزا کا تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں چلا ہم کو سیدھے راستہ پر راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کا جن پر غزب ہوا اور نہ گمراہوں کا آمین الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ العزیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ وینس ٹیلیوین کے ناظرین کی خدمت میں دعا پرگرام میں آپ کا مذبان پروفیسر حافظ محمد اکرم حاضر ہے آپ سب کو خوش آمدد کا جاتا ہے ناظرین محترم دعاوں کا یہ خصوصی پروڈرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وینس ٹیلیوین کے چیئرمنن دناب محترم طاہر علی صاحب اپنی والدہ صاحبہ کے خصوصی حکم پر ہم دعا گو ہیں دناب طاہر علی صاحب کے لیے ان کی والدہ صاحبہ کے لیے ان کی اہلیہ محترمہ محمد صدر حسانہ علی صاحبہ کے لیے اللہ رب العزت ان کے کرم فرمائے گھر میں برکتہ فرمائے اولاد کی خیر وفیت فرمائے بالخصوص جناب طاہر علی صاحب کے ساتھ جتنے بھی ان کے معاونین ہیں ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں کسی نہ کسی صورت میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں دعاوں کا یہ خصوصی پروڈرام جمعہ المبارک کی برکتوں رحمتوں سعادتوں والی سعادتوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتا ہے جس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں اس جہان کی ساری طاقتیں ہیں اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائے گا ہم جانتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں مشکل میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ایسے میں مدد چاہیے ہیلپ چاہیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کوئی بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے دوائی لینے پڑتی ہے کوئی پریشان ہے تو اس کو حوصلہ افضائی کرنے پڑتی ہے حوصلہ دینا پڑتا ہے اس کی رہنمائی کرنے پڑتی ہے اگر کوئی کسی مالی مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کرنا پڑتی ہے اور اگر کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بزنس کاروبار میں پریشان بیٹھا ہے اور کوئی ایسے ہیں جو دین کی کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں میرے بین بھائی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے آپ کے لیے میرے بین بھائیوں کے لیے آپ کھال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور جو آپ کی مشکل ہے یا جو آپ کی پریشانی ہے یا جو آپ کا سوال ہے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دین اسلام کی قرآن اور سنت کی روشنی میں اور علماء اکرام کی اور اولیاء اکرام کے جو خوال ہیں ان کی روشنی میں آپ کی رانمائی کی جا سکے اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے خیر و آفیت فرمائے پریشانیاں دور فرمائے مشکلیں آسان فرمائے اس پروگرام کا نام ہے دعا تو ہم میں اور آپ ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آپ میرے لئے اور دوسرے بہنبائیوں کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بات میں خوش ہوتا ہے کیونکہ دعا عبادت ہے دعا کو عبادت قرار دیا گیا الدعا مخل عبادہ فرمایا ایک حدیث میں اور دوسری میں دعا یہ عبادت ہے تو اگر ہمیں کوئی سامنے فوری ریزرٹ نہیں بھی ملتا ہم سمجھتے ہیں کہ فوری ریزرٹ نہیں مل رہا لیکن ہم عبادت تو کر رہے ہیں آجزی تو کر رہے ہیں طلبگار تو بنے ہوئے ہیں منزل انہیں ملتی ہے جو طلب رکھتے ہیں بے طلب لوگ تو منزل سے یوں انگزر جاتے ہیں اللہ رب العزت ہماری طلب ہماری ڈیمانڈ ہماری ڈیزائر وہ سچی ہو راست کی ہو ہدایت پر ہو ناظرین مطرم یہ جو مہینہ ابھی اسلامی مہینہ چل رہا ہے اس کے چند دن باقی ہیں ایک افتہ زیادہ ہے اس کے بعد آنے والا جو مبارک مہینہ ہے مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہی متورک مہینہ بہت ہی عظمتوں والا رحمتوں والا بڑے ہی برکتوں والا اور وہ ہے اللہ کا پیارا مہینہ اور وہ ہے شہر الرحمن اور رمضان یعنی رمضان المبارک تو اس کی جو فضیلتیں ہیں اس ماہ مقدس کی جو اس کے اندر عبادات کی جاتی ہیں اور جو رحمتیں ہیں جو برکتیں ہیں جو بخششیں ہیں ان کا ذکر اور تذکرہ آپ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ مبارک ہیں یا اس جبہ میں آپ سنیں گے مختلف چینل پر بھی سنیں گے اور علماء کرام بھی اپنے اپنے جگہ پہ اس کا بیان انشاءاللہ کریں گے ہم بھی کوشش کریں گے کہ اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کی جائے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان سے بات کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جی کون بور رہے ہیں احمد بور رہا ہوں جرمی سے کیا حالات ہیں احمد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب کیا حالیں آپ خرید سے ہیں بربانی شکریہ میں دو تین چار ہفتے دیکھا کہ آپ تشریف نہیں لائے میں نے کوئی پاکستان سہر کرنے گئے ہیں بلکل پاکستان کی سہر اور میں گئے تھا عمرہ شیف کرنے گئے تھا مکہ شیف مدینہ شیف اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح تند رسی دے اور لوگوں کی جو حاجات ہیں پوری ہوتی ہیں بیسے پاکستان میں گئے تو کچھ نہیں وہاں تو سب صحیح چل رہا ہے کچھ پسا نہیں ہے سب ایوریسنگ اکی جی ماشاءاللہ میں بس یہ اسی دعا کے لئے حضرت ہوتا ہوں کہ پاکستان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور عباد رکھے ہمارے ملک کو آمین اور ہر شر سے بچائے آمین دو شیر آپ کی خدمت میں بلکل پیش کرنے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے جی جی وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو جو کچھ بوتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں واحد ہے لا شرک ہے اور لا زوال ہے سب موت کا شکار ہے اس کو فلا نہیں اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو تو دخل ہے یہ مقام یہ بوستان سرا نہیں جزاک اللہ جی جزاک اللہ احمد صاحب جرمنی سے اور بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت بہت اچھے انداز میں بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے تو انشاءاللہ بات کریں گے احمد بھئی آپ پرورام دیکھیں شاید دوبارہ آپ کال کر لیں تو کوئی تھوڑی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تو ناظرین مطلعہ ہم تھوڑی دیکھ لیے ازان کا وقفہ ہوتا ہے ازان سنتے ہیں نماز کا وقت ہونے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی